اور ایمپلوئیز ہیں ساروں کو اسلام علیکم چیف منسٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جس نے آغاز کیا جس طرح کہ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ بھی ذکر بھی کیا کہ آپ نازل لگا لیں اور نظر ذرا دوڑائیں اور یہ حال میں ہی جو ٹائم گزرا ہے چوبیس مہینوں کا تو پاکستان میں جو تبدیلی آئی ہے تو ہمارا سوال ہونا چاہیے کہ یہ ریٹ جو ہے یہ تقریباً آپ تئیس روپے چوبیس روپے کا شمسی طوانائی سے جو پہلا ریٹ ملتا تھا وہ ابھی نیچے آکے تو ساڑھے پانچ پانچ روپے اسی پیسے پر یونٹ شمسی طوانائی کا گرا ہے تئیس سنٹ کے بھی ریٹ ہیں اور ابھی کا ریٹ دیکھ لیں کہ تقریباً پانچ روپے تین سنٹ ستر تین سنٹ اچھتر سنٹ پہ تو پاکستان میں کوئی ہوا زیادہ چلنی لاکھ پڑی ہے یا پاکستان میں سورج کی ریڈیئیشن یا شمسی طوانائی کی شدت میں کوئی اضافہ ہوئے یہ دو سالوں میں جو ہم لوگ تبدیلی کی بات کریں مطلب وہ کیا چیز ہے جسی یہ ریٹ نیچے آئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کیا بات کرتے ہیں خواتین وزرات تو ہمارے وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب کیا بات کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں کہ ایک ملک میں کرپشن کا خاتمہ کریں باقی ساری چیزیں خود بخود الائن شروع جاتی ہیں جگہ جگہ پہ ہم لوگ پبلک کے یہاں پہ غلام ہیں آپ نے ووٹ لیا ملک صاحب نے لیا چوہان بھائی نے لیا ملک بندنا چیز نے لیا عمران خان صاحب نے لیا کہ ہم لوگ جگہ جگہ ہم لوگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو گھٹھوں میں ان کی ان کی گلیوں میں ان کی مسائل سنتے ہیں ہمارے ایمپیز حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ سنتے ہیں تو ایک بنیادی چیز آپ ذرا نظر دوڑائیں ایک ملک ہے لیبنان ابھی جہاں پہ ان کا دھماکہ جو ہوا وہاں پہ حکومت مصطافی ہو گئی لوگوں نے کہا ناکافی نظام کو تبدیل کرو کیوں کیوں کہ وہاں پہ کرپشن تھی تو خان صاحب کا جو کرپشن اور نظام کی تبدیلی کے خلاف جو ایک جہاد تھا ایک جستجوی تھی وہ کس لیے تھی وہ اسی لیے تھی اور اس کے آج آپ اس کا پھل دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو تبدیلی جو نظر آ رہی ہے عملی طور پر یہ سو میگا وارٹ جو آ رہے ہیں شمسی توانائی کا زینفہ پاور جو ہے یہ یہاں پہ انویسمنٹ کر رہی ہے اور ساکر شرازی صاحب کتنی انویسمنٹ ہے آپ کی ٹوٹل اس میں دس عرب روپے کی اور اس طرح کے آپ دوسرے پروجیکٹس ابھی آپ کو میں ملحب آپ کو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ یہ انویسمنٹ کہاں پہ آ رہی ہے یہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے یہاں پہ ملازمتیں پیدا ہوں گی یہاں پہ جو ریٹ آئے گا اس سے آپ کے مستقبل میں اس طرح کے اور انرجی پروجیکٹس آئیں گے تو آپ کی ریٹ میں خاطرخواہ کمی آئے گی اس کی وجہ بھی بتا دوں سابق حکمرانوں نے کیا کیا چیف منسٹر صاحب جس وقت ہم لوگ ہماری حکومت بنی آپ نے حلف اٹھایا ہم نے حلف اٹھایا اس وقت کیا تھا سابقہ حکومت نے کیا کیا کہ ان کے پاس دو رستے تھے ان کی کیابنٹ کمیٹی انرجی نے سابقہ حکومت نے کیا کیا وہ شمسی طوانائی لا سکتے تھے چار ہزار میگا وارٹ کی اور ان ریٹس پہ لا سکتے تھے انہوں نے اختیار کون سا کیا انہوں نے کہا جی امپورٹٹ فیولز پہ باہر سے ہم لوگ امپورٹ کریں گے گیس تھیل اور یہ چیزیں اور اس سے ہم لوگ چار ہزار میگا وارٹ بنائیں گے اور وہ مہنگی بجلی بنا کے ہم لوگ بیچیں گے انسان کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے اس چیز کو ہم نے توڑا ہماری جو آلٹینٹ رینیوبل انرجی پولیسی اس وقت موجود ہے جس سی سی آئی میٹنگ میں آپ موجود تھے چیف منرسل صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بولی لگ کے آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ آگے نکلیں گے اور ریٹس اس سے بھی نیچے گریں گے فائدہ کس کا پاکستان کی عوام کا پاکستان کی سنت کا اور ہمارے ملک کا آئندہ آنے والی نسلوں کا وجہ کہ اس وقت ستر فیصد جوہاں صاحب ستر فیصد آپ کی توانائی جو ہے وہ آپ کی باہر سے ہم لوگ لاتے ہیں آپ کا تیل آپ کا گیس سولہ عرب ڈالر ہمارے پاکستان سے یہاں سے ہمارے خون پسینی کی کمائی باہر چلی جاتی ہے پہلی بار ہم نے آپ کا انٹیگریٹڈ جنریشن انڈیکٹیو جنریشن پلاننگ ہم نے کی ہے ایک ایک پروجیکٹ کا ہم نے تخمینہ لگایا ہم نے دیکھا پلاننگ کی دو ازار چھتالیس تک کہ اس وقت یا پاکستان میں بتیس تین تیس ہزار میگا وارٹ ہے تو آگے جا کے دو ازار دو ازار چھتالیس تک ایک لاکھ میگا وارٹ کا ٹارگٹ ہے اور اس پہ ستر فیصد بیجلی جو ہوگی ہماری پن بیجلی پانی سے بنے گی تیس فیصد اس کے بعد تیس فیصد آپ کی سولر اور ونڈ اور بگاہ سے بنے گی اس کے بعد آپ کا تھرکو لوگا اور اس کے بعد آپ کا جوری توانائی سے یعنی کی نیوکلئر انرسی بنے گی اسی فیصد تک آپ کی توانائی انشاءاللہ پاکستان کے اندرونے ملک کے زخائر سے بنے گی یہ ہمارا چیف منسل صاحب ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ یہ وہ بنیاد ہے ابھی جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالی وہ فائنل سٹیجز میں ہے آئی پی پیز کے ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے بہت اس میں مصبت کردار ادا کیا ہمارے حکومت کے ساتھی ہیں انہوں نے بڑا مصبت ادا کیا کام کیا یہ کس چیزن سے یہ پہلے لوگ کیوں نہیں کرتے تھے کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی نیت میں فطور تھا صرف یہ بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا فائدہ کیا ہوگا جب یہ سارے وسائل آپ کے کنال سسٹم میں ڈاکٹرز صاحب سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ آپ اس کو ہرنس کر رہے ہیں آپ کے بڑے بہترین انرجی منسٹر ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اختر ملک صاحب جس طرح پنجاب کے انرجی ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں دل لگا کے پین لے کے کام کرتے ہیں آپ کو آپ کے ٹیم کے بڑے بہترین آہ میمبر ہیں چیف منسٹر صاحب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے ملک کو آگے نکالنا ہے ابھی تریمو کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی آپ کو تحجب ہوگا ایک پروجیکٹ بنا آپ ایک چیز تیار کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ گیس پرچیز اور گیس سیلز اگریمنٹ سائن ہی نہیں کرتے وہ کس طرح چلے گا کارخانہ مجھے یہ بتا دیں گیس کے آپ نے معایدی سائن نہیں کیے وہ کوئی ہوا سے چلیں گے ملک یہ یہ تو آپ کی ناکس پلاننگ کے حوالے سے بات ہے وہ وجوہات کیا تھی غلط معایدے کرنے اس کے ساتھ ساتھ پھر ملک کے حوالے سے ہم لوگ جب بات کریں تو یہ جو ترقی کا عمر جو ابھی آ رہا ہے اس وقت ابھی پچھلے دنوں اسی سال کے آغاز میں جو وزیراعظم صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تقریباً ایک ہزار میگا وارٹ کے ہوا کے پروجیکٹس جو انہوں نے سائن کی یہ تھے اسی طرح کی سرمنی ہوئی تھی وزیراعظم ہاؤس میں اور وہاں پہ وہ سارے کے سارے سندھ میں ہیں تو ہر ایک صوبے کا اپنا اپنا ایک competitive advantage ہے جہاں پہ وہ سبقت حاصل کر سکتے ہیں بہترین energy provide کر سکتے ہیں بلوچستان پنجاب کا شمسی طوانائی کا ہے سندھ کا شمسی طوانائی اور ہوا کا ہے جنوبی بلوچستان کا ہم لوگ ابھی package بنا رہے ہیں اور ہم لوگ پیش کریں گے national council میں national development council میں بھی اور اس کا کیا ہے آپ اس میٹنگ میں بھی موجود تھے کہ جناب آپ ہم نے off grid solution دینے ہیں بلوچستان کو وہاں کے شہریوں کو وہ ہمارے بہن بھائی ہیں ہم نے یہ چیزیں وہاں پہ provide کرنی ہے چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ بلوچستان کی باقی energy department اور ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے یہ ہمارا انداز ہے کام کرنے کا کے پی کے میں پن بیجلی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکوا energy سعودی عربیا کی ایک company ہے تقریبا آپ کا ڈیٹھ دو ارب ڈالر سے بھی زیادہ ان کی investment آ رہی ہے وہاں پہ پانچ ساو میگا وارٹ کی انشاءاللہ وہاں پہ quota کے اردگیت وہاں پہ وہ invest کر رہے ہیں آپ کا refinery میں پاک عرب refinery ہے اس کی ہم لوگ ابھی آگے refinery کو مزید بڑھا کر رہے ہیں نئی investment آ رہی ہے آٹھ ارب ڈالر کی یہ وہ چیزیں یہ کوویٹ کی وجہ سے ذرا چیزیں بیک ٹریک پہ آئی ہیں یا سلو ہی ہیں پر اس کو ہم لوگ ابھی آگے accelerate کر رہی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے لوگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ باہر سے investor کتراتا تھا آنے سے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی میں کہتا چلوں چیف منسٹر صاحب کہ نیٹ میٹرنگ پاکستان میں پہلی بار ہم لوگ ابھی three phase کا ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں چیف executive alternate energy board کے اور ہم لوگ نیٹ میٹرنگ three phase پہ لارے ہیں اور نیپرا کو already ان کی ٹیم نے designs دے دی ہیں کہ single phase نیٹ میٹرنگ بھی لائیں ہم نے energy cost رفتہ رفتہ نیچے لانی ہے time ضرور لگے گا ہمارے میڈیا کی یہاں پہ ساتھی موجود ہیں چوہنسا موجود ہیں یہ رف یہ ایک دن جادو کی چڑی نہیں ہے ہم نے انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے اور آگے جا کے مستقبل میں یہ rate مستقم ہوں گے ایک پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے مائدوں کو تبدیل کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک دوسرا مطلب شہر شہروں میں بڑے شہر ہے لاہور جیسا شہر ہو گیا باقی شہر waste to energy projects اس پہ ڈاکٹر صاحب مطلب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے چیف سیکریٹری صاحب کو معلوم ہے یہ یہ بڑے شہروں میں آپ کی آلودگی کا مسئلہ وہاں سے ہم لوگ ان کو special tariff دے کے وہاں پہ ہم لوگ کریں گے کام انشاءاللہ یہ یہ آپ کی ٹیم اس کو lead کرے گی liaison committee کو فعل بنانا ہے ڈاکٹر صاحب بالکل یہ بات درست ہے electrical inspectors کا آپ کے ساتھ ہم لوگ کام کریں گے اور ایک دوسری چیز بڑی اہم چیز صاحب صاحب آپ کو تو ماشاءاللہ آپ کا energy سے تعلق ہے جس وقت دو سال پہلے یہ حکومت آئی تو ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی transmission system اٹھارہ ہزار ساڑھے اٹھارہ ہزار میگا وٹ سے زیادہ بیجلی کی ترسیل نہیں ہوتی تھی اس وقت اور اس سال جس وقت ہم لوگ آئے تھے دو ہزار اٹھارہ میں چیف منسٹر صاحب اس سال ڈیسمبر کے مہینے میں مجھے یاد ہے آپ کا گدو کے قریب جو مین آپ کی پانچ سال کیوی کی لائن ہے وہ ٹرپ ہوتی تھی کیونکہ کسی نے اس کی maintenance نہیں کی اس کو ٹھیک نہیں کیا ہم نے پورا سال دو ہزار انیس کا لگایا اور ان دو سالوں میں اس وقت ہم لوگ چوبیس ہزار میگا وٹ سے زیادہ transmit کرتے رہے ہیں اور آپ کے کسی بھی ہائی وولٹیج لائن پہ ایک سیکنڈ کی ٹرپنگ نہیں آئی یہ پچھلا پچھلا موسم سرما گزرا آپ کا بھارت نے بے تخاشا جو وہاں پہ ان کی فصلیں وہ جلائی وہ ساری فوق الودگی وہ ساری کی ساری ہمارے یہاں پہ آئی پاکستان میں آپ کا لاہور آپ کا پورا یہ ساہی وال سے نیچے تک بیلٹ یہاں پہ فوق ہوتی تھی سارا کچھ ہوتا تھا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ effect کرتی تھی ہمارے system کو الحمدللہ محنت کی ہمارے لڑکوں نے محنت کی اور اس کو ہم نے clear کیا الحمدللہ تقریباً تین ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہم نے transmission لائنیں لے کی ہیں دو سالوں میں یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں distribution system آپ کا ترسیل کا نظام ابھی جو ہم لوگ election لڑکے آتے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمارے محلوں میں گلیوں میں ہر جگہ آپ جاتے ہیں لوگوں کی کیا demand ہوتی ہے کہ جی transformer اڑ گیا ہے transformer کو replace کریں وہ نظام وہ transformer کیوں اڑا ہے کیونکہ پہلے ایک نظام میں ہوتا تھا کہ دو پنکھے ہو گئے دو لائٹ بلب ہو گئے نظام چلتا تھا آج کل آپ کسی بھی جگہ دور درازدے ہاتھوں میں چلے جائیں ان کے پاس washing machineیں بھی موجود ہیں وہ لسی بنانے والی ریڈکنے والی machine جو ہے وہ موجود ہے ساری electricity پہ چلتی ہیں آپ کا جو آہ کترے کی machine ہم لوگ کہتے ہیں وہ وہ جو ہے وہ آپ کی بجلی پہ چلتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں demand کرتی ہیں کہ آپ کا network پہ بوجھ بڑھ گیا ہے اور سابقہ حکومتوں نے system پہ investment ہی نہیں کی اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ابھی اس پہ ٹھیک ٹاک خطی رقم ہم نے آپ اپنی distribution system پہ لگانا ہے distribution system اٹھائیں بہتر لوگوں کی بھرتی اور transparent طریقے سے آپ کا جو trolley mounted transformers ہیں آپ کے grid system آپ کا grid system کا نظام جو ہے ایک سو بتیس کیوی کا feeder line آپ کے حلقے میں جو دور دراز حلقے ہیں feeder کی length جو ہے وہ تاجب ہوگا لوگوں کو لیس کو مارشاللہ اچھے اچھی کمپنی میں تصور ہوتا ہے یا gap کو اچھی تصور تصور ہوتا ہے map کو میں چلے جائیں دور دراز علاقوں میں ڈیٹھ سو کلومیٹر کی لمبی لائن ڈیٹھ سو کلومیٹر کی آپ کی voltage drops کتنی آتی ہے mini grit لانا اور پھر چیف منسٹر صاحب جب یہ variable renewable energy آئے گی system میں تو ہوا کا تو آپ مطلب کوئی predict تو نہیں کر سکتا آج مطلب آپ کی سپیڈ ہوا کی سپیڈ اس وقت یا تیس میل فی گھنٹہ پہ چال رہی ہے تو دو گھنٹے بعد ایک دام وہ drop ہو سکتی ہے تو grid میں وہ variability ختم کرنے کے لیے آپ کو grid کے اندر آپ کو investment ہم کر رہے ہیں کہ آپ artificial intelligence system کے ساتھ وہ grid چلے کہ ایک وہ انسانی مطلب آپ سمجھیں انسانی قابلیت سے زیادہ تیزی اس میں چاہیے ہوتی ہے وہ nano سیکنڈ میں آپ کو reaction time چاہیے ہوتا ہے switch کرنے کا وہ اس پہ investment کرنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف پاکستان نے جانا ہے اور اس کے ساتھ ہو کیا رہے آپ کو alternate renewable energy کا میں نے ذکر کیا پاکستان میں اس وقت ہمارا target کیا ہے اس وقت آپ کی چودہ سو دو ہزار میگا ووٹ یہ آپ کر لیں ساری انرجی ملا کے renewable energy ہم نے دو ہزار پچیس تک اس کو چیف منسٹر صاحب انشاءاللہ تعالی اس کو ہم نے لے کے جانا ہے تقریباً آٹھ ہزار میگا ووٹ تک یعنی اپنے energy mix کا ہمارا بیس فیصد حصہ ہوگا اور دو ہزار تیس تک ہمارا target ہے کہ ہماری energy mix جو دو ہزار تیس میں ہوگی پنتالیس ہزار میگا ووٹ ہوگی اور اس کا تیس فیصد جو اگر renewable energy تقریباً اٹھارہ بیس ہزار میگا ووٹ آپ کی یہ renewable energy ہوگی اور اس کے ساتھ ایک دوسرا اہم فائدہ آپ کے پاس جو منیوفیکچرز ہیں اٹھارہ ہزار renewable energy لگانا ایک بہت بڑی market ہوتی ہے اور ہم لوگ مقام جو ہم لوگ انہیں ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ ساٹھ فیصد آپ کا پند بجلی اور آپ کا renewable sources یعنی ہائیڈل اور solar اور ونڈ سے ہم لوگ کر رہے ہوں گے یہ target ڈنمارک کا ہے باقی بہت کم ممالک اس target پہ جا رہے ہیں اور ہم لوگ achieve کریں گے انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کے جو solar panel manufacturers ہیں آپ کے wind turbine manufacturers ہیں وہ پاکستان میں آکے investment کرنے کیلئے تیار ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ یہ covid کی وجہ سے ان کا آنا جانا ذرا کم ہو گیا تھا بلکہ جیسی یہ چیز settle down ہوتی ہے انشاءاللہ وہ لوگ آئیں گے investment پاکستان میں ہوگی ہمارے اپنے engineers ہمارے technicians ان لوگوں کو یہ یہ مطلب ملے گی تربیت بھی ملے گی اور مواقع ملیں گے کہ وہ آگے آکے compete کریں تو آپ کی ایک energy آپ کی ایک knowledge base بنے گی ملک میں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ایفریکہ میں اور آپ کا centralization republics میں ہمارا انشاءاللہ یہاں سے export جائے گا اس کے ساتھ ست آخر میں میں یہی بات کروں گا کہ آپ کی planning آپ کی implementation ہماری energy ہم نے industry کو آگے بھیج مطلب نکالنا ہے آپ اندازہ لگا لیں سابقا حکومت مسلم لیگنون کی حکومت گزری ہے ایکسپورٹس آپ کی نیچے گئیں current account deficit آپ کا بیس ارب ڈالر سے بھی زیادہ اس کو ہم نے ختم کیا اس کو control میں لائے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھا اور ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میرے بڑے بھائی ان کو معلوم ہے یہ ماشاءاللہ فائننس کے پاکستان میں گروہ بھی سمجھے جاتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی سمجھے جاتے ہیں ان سے پوچھے گا یہ بھی بتا سکیں گے کہ پاکستان کا حال کیا ہے ہم لوگ تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو سارے کہتے ہیں کہ جی خزانہ لوٹ کے جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو ملک میں تقریباً دوہزار تیرہ میں دو مہینے کا ذرہ مبادلہ foreign exchange چین چھوڑ کے گئے تھے مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے نومبر دسمبر کا مہینہ تھا وزیراعظم صاحب تھے اسد عمر صاحب تھے تین چار اور ہم لوگ ساتھی مہاں پہ بیٹھے تھے اور ہم لوگ وہ فگرز دیکھ رہے تھے اور ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی ہم لوگ publicly disclose بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس چیف منسٹر صاحب دو ہفتہ کے ذرہ مبادلہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کی تھی دو ہفتے کے نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ ریڈ انڈیکیٹر کہ آپ کے پاس جیب میں پیسے ہی نہیں تھے اس حالت سے اس حالت سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس ملک کو اٹھایا جہاں پہ یہ حالات تھے یہ کہنا آسان ہوتا ہے آپ خود ان کا اندازہ لگائیں کس طرح نروز آف سٹیل تھے انہوں نے اس چیز کو اٹھایا اور ان کی کمیٹمنٹ تھی انہوں نے کسی کو احساس نہیں ہونے دیا دوست ممالک کے ساتھ رابطہ کیا انویسمنٹ سائیں پاکستان میں اور ان کا بیلیف ہمیشہ آپ کو معلوم ہے مجھے معلوم ہے ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے وہ ان کا ایک ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جفاکش ہے اور رب پہ بھروسہ کریں رب العزت نیت صاف اور رب العزت خود بخود رستے کھولتے ہیں وہ بیلیف جو ہے رب نے الحمدللہ کامیابی کی اور پاکستان ایک بہت اچھے ٹریجیکٹری پہ جا رہا ہے کرونا کی بات کرتا ہوں پھر اپنی بات آہ ختم کرتا ہوں جب یہ شروع ہوا ہندوستان نے مودی سرکار نے ہندوستان کو لوک ڈاؤن کر دیا ہمارے چند ساتھی جو ہیں ایک صوبے کے وہاں پہ جناب سندھ میں انہوں نے پورے پورے صوبے کو لوک ڈاؤن کر دیا باقی پاکستان بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی بلکل لوک ڈاؤن کریں لوک ڈاؤن کریں ان سی او سی کی ہماری میٹنگ ہوتی تھی وہاں پہ بھی ملک باتشیت ہوتی تھی وزیراعظم صاحب بار بار خواتین وزرات ایک بات کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے لوک ڈاؤن کا اثر کیا ہوگا جو امیر لوگ ہیں وہ تو گزارہ کر جائیں گے جو محنت کش لوگ ہیں جو دھیاڑی کماتے ہیں ان کا آپ لوگ سوچیں ملک تو لوک ڈاؤن ہو جائے گا پر اس کا اثر کیا ہوگا جب لوگ روزی نہیں کما سکیں گے جو آپ کا محنت کش ہے وہ اپنا اناج مارکی ٹو منی بیچ سکے گا اس کا خمیازہ کون بھوکتے گا اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی بات بلکل درستی آج دنیا جو ہے وہ سمارٹ لوک ڈاؤن کی بات کر رہی ہے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کے کیسز جو ہیں وہ کنٹرول میں اور الحمدللہ یہ رب کی مہربانی ہے اور ایک صاف نیت ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ایک بہت بہتر ہم لوگ اس پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں احتیاط ہمیں کرنی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ نیت انسان کی صاف ہو ٹیم صحیح ہو تو انسان آگے بڑھتا ہے آہ وزیراعظم صاحب آپ کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں اور آخر میں صرف یہ بات کروں گا کہ میرے بھائی آہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے واسا کے بلز کی حوالے سے یہ اورڑی ڈاکٹر صاحب ہم لوگ کیس بھیج چکے ہیں ایک نئے ٹیریف کا آپ کے جو وارٹر پروجیکٹ ہیں ان کے لیے نیپرا کو وہ ڈیٹرمن کر کے لائیں گے کیونکہ وہ آہ جو سلایب ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اس پہ کمی آنی چاہیے جو واسا کے بلز ایت سیٹر ہیں وہ انشاءاللہ جلد آپ کا ہو جائے گا آہ میں آخر میں آپ وزیر طوانائی عمر ایوب لاہور میں سو مگا وارٹ سولر پاور پروجیکٹ لیٹر آف سپیرٹ پر دستخط کے تقریب سے خطاب کر رہے تھے